ملزمان رہے ہیں جلد ملزمان کو گرفتار بھی کر لیں گے تمام بھائیوں کو جتنے بھی اس چیز میں منسلک تھے انساروں کو پتہ ہوگا کہ اس بچی کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی مونکا لڑک کے ساتھ وہ یہ نو تاریخ کا واقع ہے نائنٹھ جنوری کا تو اس کی لاش بنانا فیلڈ سے ملی تھی جس کے بعد پھر اس کی ایف آئی آ ریجسٹ ہوئی اور پھر اس کی تفتیش شروع کی گئی اس کے لیے کیونکہ بہت سنسٹیب معاملہ تھا تو اس میں ہم نے ایک سپیشل ٹیم بھی کنورٹ کی تھی جو نوشیروان صاحب ہمارے پی ایس پی آفیسر ہیں ان کے نیچے ہم نے یہ ایک پوری ٹیم بنائی گئی تھی لیکن بیسیکلی یہ آئی جی لیول تک سارے اس کو مونٹر کر رہے تھے اور اس میں مونٹرنگ میں ایک ایک چیز شام تک ہم جو ڈیولپمنٹس بھی ہوتی تھی سینئر کمانڈ کی نالج میں لائے جاتا تھا سینٹیفک طریقے سے بکاوز بلائنڈ مرڈر تھا تو ہم نے جیو فینسنگ بھی کی اور اس کے مختلف سیمپلز بھی لیے سب سے پہلی کامیابی ہوئی کہ بچی کی باڈی سے ہمیں باقیدہ میل کے سپرمز کا مل گئے وہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی اس سے پہلے کوٹلی بلائنڈ تھا تو وہ جس وقت ہم نے اس کو پینلائز اس کے علاوہ ہے کہ ہمارے تقریباً جیو فینسنگ میں دس ہزار نمبر سیمپلز بھی کچھ چھے سو پلس بندوں کے ہم نے لیے لیکن اس میں اللہ نے کامیابی دی تو ایک بندہ اس میں جو کسٹڈی بھی ہمارے پاس بہت سارے بندوں کے ہم نے رکھی تھی تو اس میں ایک عبداللہ جو اس کا رشدار بھی بنتا ہے عبداللہ لڑک اس کو ابلی بھی کہتے ہیں سن آف زہید لڑک تو اس کا ڈی اے نے میچ کر گیا اور یہ ہماری کسٹڈی میں اور یہ اپنا جرم کا اقرار بھی کر رہا ہے اور یہ کہہ بھی رہا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ اس کے ساتھ بندے تھے جو ہمارے پاس نان کھل گئے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی ہماری کسٹڈی میں سنو ہوں گے ادھر کشمور کے تاجر برادری اور شہریوں کا نیشنل ہیوی کے خلاف احتجاج تاجروں کا کہنا ہے کہ کشمور انڈس ہائیوے روڈ سے اٹھنے والی مٹی سے ہمارا کاروبار متاثر ہو رہا ہے اور ہم ترہاں ترہاں کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے اقرار علی فراز دے اقرار اگاہ کیجئے گا اس سوال سے جو سندھ پنجاب بلوچستان کو ملانے والا روڈ ہے جو بلکل خستہ حالی کا شکار ہے اس وقت جو تاجرہ ہیں ان کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے مزید ان سے بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کشمور کے مینڈ روڈ کے جو تاجر اتحاد ہے وہ سراپہ احتجاج ہے کیونکہ یہ مینڈ روڈ میں جو ترقیتی کام ہو رہے ہیں اس میں انتظامیہ کی یہ نا اہلی ہے آج احتجاج کر کے ڈی سی سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس مٹی سے خدارہ ہمیں نجات دلائیں ہم اس مٹی سے تنگ آ چکے ہیں ہم مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں خدارہ اگر آپ اگر آپ ان کے خلاف تحرک نہیں لیں گے تو ہم ڈی سی کے آفیس کام گھراؤ کریں گے جی بلکل آپ نے تاجرہ کی باتیں سنی ان کا یہی کہنا تھا کہ یہاں پر انڈریس ہائیوے ہے وہ بلکل خستہ حالی کا شکار ہے جو ان کی مٹی ہے وہ اڑتی ہے بہت شکریہ تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے آگے بڑے اور آپ کو بتائیں کہ کبیر والا اور اس کو گردو نوام ناجائز تجاوزات کے باعث شہریوں کی شدید مشکلات کا سامنا ہے ناجائز تجاوزات کے باعث سڑکے سکڑکا رہ گئی مزید جوانت ہیں کبیر والا سے میاں مجاہر شاکر کی اس ریپورٹ میں کبیر والا اور اس کے گردو نوام ناجائز تجاوزات کے باعث شہریوں کی زندگی عجیرن بن گئی ناجائز تجاوزات کی وجہ سے سڑکیں سکڑ کر رہ گئی جس سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہونے لگی شہریوں کو آنے جانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے ناجائز تجاوزات سے روڈ ایکسیڈنٹ کی شرعہ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے جہاں ٹریفک بلاک ہو جانے کی وجہ سے ایمبولینسز کی عامد و رفت بھی متاثر ہو رہی ہیں وہیں ٹریفک بلاک ہونے سے پھس جانے والی ایمبولینسز کے مریض ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں سڑکوں پر بنے ہوئے رکشہ سٹینڈ اور ویگن سٹینڈ کی وجہ سے مسافروں کو فریشانی کا سامنا ہے ناجائز تجاوزات اور سڑک پر بنے ہوئے رکشہ سٹینڈ اور ویگن سٹینڈ پر پریشان یہاں ایدی وجہ تو بہت پرابلم بن دا پیا ہے ٹریفک بلاک ران دیے ایدہ کو انتظام کیتا جاوے کو سیڈ تینڈا کو سسٹم بڑا ہے جاوے کو اندہ بڑے بہت تانگا ہیں جی گڑی ہیں تو بھئی روڈ بیل کو چھوٹا جیا ہے گڑی ہیں آتھ کھاڑ جان دیانے تھے بھئی کلو لگنٹا پندہ بڑے تانگا ہے میرے بانے کیتی جاوے پہ روڈ صاف کیتا جا آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ صوبہ سندھ میں منچر جیل کا پانی اچانک کھارے پانی میں تبدیل ہو گیا ہے اس کی وجہ سے مچھیروں اور علاقہ مکینوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس پر ریپورٹ کر رہے ہیں راجن جمالی ایشا کی سب سے بڑی میٹھے پانی کی جیل منچر کھارے پانی اور زہریلے پانی میں تبدیل ہو گئی ہے یہاں پر کئی اقسام کی مچھلی کا شکار کیا جاتا تھا پر اس وقت تقریباً سب مچھلی ختم ہو گئی ہے پنجاب کی فکروں کا زہریلہ پانی ایمین بی ڈرین کے ذریعے منچر جیل میں چھوڑا جاتا ہے جس کی وجہ سے منچر جیل کا پانی زہریلہ ہو گیا ہے جس کے باعث مچھلی کے دو سو سے زائد اقسام بھی ختم ہو گئے ہیں منچر جیل کے مچھروں سمیت آس پاس رہنے والے لوگوں کا گزر سپر بسر منچر جیل کے پانی پر ہوتا تھا جب منچر جیل کا پانی میٹھا تھا تو جیل کے کنارے رہنے والے لوگ بھی خوشحال تھے مگر اس وقت تو مچھروں کی اکثیت یہاں سے نکل مکانی کر گئی ہے باقی جو رہ گئے ہیں وہ بھی قسم پرسی کی زندگی گزر رہے ہیں منچر جیل کے کنارے پر رہنے والے لوگوں کے لیے حکومت کی جانب سے کوئی بھی ریلیف نہیں دیا گیا جیل کنارے پر لگے پانی کے آرو پلانٹ بھی پبلک ہیلتھ کی ناالی اور کرپشن کے وجہ سے ناکارہ بن چکے ہیں منچر جیل کے منچروں کے بچے تعلیم جیسے زیور سے بھی محروم ہیں علاج کے لیے بھی ان لوگوں کو شہروں تک جانے میں دشواری ہے یہاں پر رہنے والے حاجی فقیر محمد جمالی، قاسم ملا، خالد ملا اور دیگر نے کہا کہ وزیر علیہ سندھ سید مراد علی شاہ اسی حلقے سے الیکشن جیت کر آتے ہیں اور منچر جیل اس کے آبائی گاؤں کے ساتھ ہی ہے لیکن مراد علی شاہ نے اپنے ونٹروں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے ہمارے پاس نہ پینے کا پانی ہے نہ اسکول نہ ہسپتال کوئی بھی سہولت نہیں ہے ہمارے پھولوں جیسے بچے تعلیم جیسے زیور سے محروم ہیں انہوں نے وزیر اعظم پاکستان آرمی چیف جسٹس آف سپریم کورٹ سے اپیل کی کہ منچر جیل کے بحالی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کر کے جیل کی خوبصورتی بحال کی جائے اور یہاں پر رہنے والے والوں کے لیے اسکول ہسپتال، پینے کا پانی اور رہائشی کالونی بنائی جائے کچھا کھو میں بھی نومی کلاس سے بارمی کلاس تک تمام تعلیمی ادارے کھول دیے گئے ہیں تفصیلہ جان لیتے ہیں زشان ملکی اس ریپورٹ میں تعلیم کسی بھی ملک کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہو دی ہے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے حکومت پاکستان کے حکم پر آج سے تمام تعلیمی اداروں میں نومی کلاس سے بارمی کلاس تک کی تمام تعلیمی سرگرمیاں مکمل طور پر شروع کر دی گئی ہیں حکومت پاکستان کے حکم پر تمام تعلیمی اداروں میں کرونا ایسو پیز پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے بچوں کو دوبارہ سکول کھلنے کے اوپر گورنمنٹ نے جو ایسو پیز دیے جارے ہیں ان کے اوپر عمل کیا جارہا ہے اور بچوں کو گیٹ سے داخل ہوتے ہی پہلے سینٹائز کروایا جاتے ہیں ان کے ہاتھوں کو پھر ٹمپریچر چیک کیا جاتا ہے اس کے بعد بچوں کو اور ماسک کی تاقید کی جاتی ہے اور ماسک کے بغیر بچے کو انٹر نہیں ہونے لیا جارہا سکول اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری سوشل ڈسٹینسنگ کا جو ایسو پی اس کے اوپر بھی عمل کیا جارہا ہے بچوں کو جو وہ مقصود فاصلے پر بٹھایا جارہا ہے ایک جو وہ بینچ پر صرف ایک بچے اور وہ بھی گیپ کے ساتھ تاکہ جو ہے وہ کسی قسم کا بچوں کی صحت کو نقصان نہ پہنچے مسلسل ایک سال سے پرونہ کے بڑھتے ہوئے کیسز کو مد نظر رکھتے ہوئے سکولوں کو بند کیا گیا تھا تاہم جیسے ہی صورتحال بہتر ہوئی تو حکومت کے طرف سے تمام تعلیمی دارے کھولنے کا حکم جاری کر دیا گیا لیکن ابھی بھی ایسو پیس پر عمل کرنے کی سخت ضرورت ہے ایسو پیس پر عمل کرتے ہوئے بچوں کی صحت بھی بہتر رہ سکتی ہے اور تعلیمی سرگرمی بھی بہتر انداز سے جاری رکھی جا سکتی ہے اور یہاں آپ کو بتائیں کہ نوشہرہ کے علاقے میعہ عیسیٰ میں بارہ سالہ پرانی دشمنی دوستی میں بدل گئی بکھرے ہوئے خاندان ایک بار پھر یقجہ ہو کر بھائی بھائی بن گئے ریپورٹ کر رہے ہیں ماجد خاتک دنیا میں آسان کام دل توڑنا یا کسی کی دل آزاری کرنا ہے جبکہ مشکل کام دلوں کو جوڑنا ہے اس سلسلے میں آج نوشہرہ کے علاقے میعہ عیسیٰ میں ایک جرگہ منعقد ہوئی جس میں دو فریق عبدالصمت اور نصیر خان کے درمیان سولے کی کوشش کامیاب ہوگر بارہ سالہ دشمنی دوستی میں تبدیل ہو گئی اس سولے میں نمائے کردار حاجی لکمان خان کا رہا جس نے عبدالصمت اور نصیر کے درمیان ماضی کے تلخیوں کو ختم کر کے بائی گری کا رشتہ ایک بار پر بن گیا اور دونوں فریق شہر و شکر ہوئے اور آئندہ کے لئے بائیوں کی طرح زندگی گزارنے کا عہد کیا اللہ تعالی جو انہیں ایک جرگی نے اس کو سرانجام ترک پچھا دیا ہے اور آپ جو انہیں ساری جو خوشیے دیکھ رہے ہیں لوگ کا کٹھا ہے خوشی بنا رہے ہیں اس کی وجہ سے منا رہے ہیں جو دونوں گھروں میں خوشی آ گئی ہیں اس گھر میں چین آ گیا ہے اس محلے میں اور دونوں چاچہزاد بھائی تھے چاچہزاد بھائی بھی پانچ موتے ہوئی تھی جس میں غریب اور مستحق افراد کو گرم ملبوسات دیئے گئے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے راو عبدالقدیر سے اگاہ کر جئے گا اس حالے سے ایک طرف تو بڑھتی ہوئی مہنگائی اور دوسرے طرف شدید سردی سے ٹھٹرتی ہوئی عوام اور اسی حوالے سے آج روپینہ ممولن ٹرسٹ کی جانب سے اور میاچنو شوشل میڈیا گروپ کے زیر احتمام گریم مصرح طبقے کے لیے ایک گرم ملبوسات کا سٹال لگایا گیا ہے اور ہمارے ساتھ آج روپینہ ممولن ٹرسٹ کے آنر شاکر حسین بلو صاحب موجود ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنے چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوائیں سرد جسم بے لباس ہے میرا اے امیر شہر تجھے ذرا بھی احساس ہے میرا اس سردی کے معاملات کو دیکھتے ہوئے جس طرح پہلے ہم روپینہ میموریل فاؤنڈیشن ٹرسٹ کو راشن میڈیسنز اور کافی سارے معاملات کو لے کر چلتے رہے تو میاچنو شوشل میڈیا ٹیم کی طرف سے ہمیں یہ جو رہنمائی ملی کہ ہم یہ گرم ملبوسات کا ایک سٹال لگائیں تو الحمدللہ رب العالمین ان تمام دوستوں کے تسلسل سے ہم نے یہ جو ہے آج کہ ہم اچھے جو مطلب جیکٹس جرسیاں جو بھی ملبوسات سردیوں میں پہننے والے اچھے طریقے سے ہم نے اس کو جو ہے وہ خریدا ہے اور آج جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جتنے بھی غریب مستقین لوگ ہیں وہاں تک گرم ملبوسات جو ہے وہ پہنچائیں اللہ تبارک وطالعہ آپ سب کو اس کی جزا دے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ جی بلکل جیسا کہ ہم نے شاکر حسین بلو سے ہم نے بات کی تو ان کا یہی کہنا تھا راو عبدالقدیر بہت شکریہ تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے اب بات کریں کبیر والا کی تو کبیر والا مرسی کور انٹرنیشنل اور اصار فانڈیشن کے زیرے احتمام کبیر والا کے نواہی علاقے بستی کوہی والا میں فری میڈیکل کیمپ جاری ہے موزی جانتے ہیں اپنے نمائندے خان شہباز سے خان شہباز بتائیے گا فری میڈیکل کیمپ کے بارے میں جی ہاں بلکل میں اس وقت موجود ہوں کبیر والا کے علاقہ کوئی والا میں جہاں پہ جو ہے رفاہ آمہ سکول میں اصار فانڈیشن اور مرسی کور کمپنی کی طرف سے یہاں ایک فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا ہے یہاں پہ جو لیڈیز آئی ہیں جو اپنے سکرنگ کے کیمپ میں جو چیسٹ کیمپ جو ہے اس میں آئیاں ان سے جانتے ہیں کہ وہ اسے کیمپ کے حوالے سے کیا کہتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ادھر علاقہ کوئی والا کی لیڈی کونسولر ہوں ادھر وزٹ کرنے کے لیے آئی تھی ماشاءاللہ مجھے بہت زیادہ خوش ہوئی ادھر ماشاءاللہ کیمپ لگایا ہوا فری کیمپ لگایا ہوا ماشاءاللہ ہمارے وجہ سے گریب عوام کو اس چیز کی سہولت میسر کی ہے آپ گورنمنٹ والوں کو بھی حق ہے کہ آپ اس طرح کا اس قسم کا کوئی ڈسپینسری وغیرہ کھول دے تاکہ ریگولر ادھر آ کے علاج کروا سکے گریب عوام یہ کام نہیں کر سکتی ہم خرچہ فوٹ نہیں کر سکتے ماشاءاللہ مجھے بہت زیادہ خوش ہوئی ڈاکٹر وغیرہ فیس وغیرہ کچھ نہیں لے رہے دوائیاں وغیرہ بھی پھر ہی دے رہے ہیں ہمیں بہت بہت زیادہ خوش ہوئی ہمیں یہ چیز چاہیے ہیں ہمیں آسکتے ہیں خواتن میں موجود ہیں جو یہاں کیمپ میں آئی ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس کیمپ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں سب سے پہلے میں یہ ایسار فاؤنڈیشن کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے بہت زیادہ محنت کے ساتھ اس کیمپ کو لگایا ہے جس میں تمام طرح میڈیسن فری دی گئی ہیں اور ایک ٹیسٹ جو کہ چیسٹ سیکریننگ ٹیسٹ کی فیس اگر لیبارٹی سے کرایا جائے تو وہ آٹھ ہزار روپے ہے لیکن یہاں پہ انہوں نے فری وہ ٹیسٹ کیا ہے اور تمام عوام کو فری میڈیسن جو ہے وہ دی ہے بہت شکریہ تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے اب آپ کو براہ راست دیے چلتے ہیں اسلام آباد سائلٹ کا اجلاس جاری ہے